لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے زمن میں طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسلے پر بیٹھ جاتے اور طلوع آفتاب تک مسلے پر ہی تشریف فرما رہتے تھے طلوع آفتاب کے بعد آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور اسی حالت میں آنے جانے والوں سے ملاقات کرتے سیدنا امام حسین کے صاحبزادے سیدنا امام زین العابدین سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد اور زاہد تھے جس وقت آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم مبارک کاف رہا ہوتا تھا آپ کسی بھی حالت میں یادِ الہی سے غافل نہ ہوتے تھے جب کبھی روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جب یہ الفاظ کہتے یا ایوہا الذین آمنو تو زبان سے بے اختیار لبیک نکلتا اور کہتے کہ اللہ میں حاضر ہوں پھر اس آیت کے مفہوم و معانی پر غور فرماتے جب کبھی جنت اور دوزخ کے بارے میں آیات کی تلاوت فرماتے تو بے اختیار رونے لگتے